بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگ لے کر آئی ہوں بہت ہی مزیدار مکس سبسی کی ریسپی سمپل اینڈ ایزی ہے یہ ہم نے سارے مکس واجیز لی ہیں گوبی ہے گاجر ہے مطر ہے اور آلو ہے شملا مرچ ہے یہ کانٹیٹی سب چیزوں کے لکھی ہوئی ہے اور یہ دو ادر ٹیمارٹر لیے ہیں میں نے اور ہری مرچ ہے اور لسن ہے لسن کے چار سے پانچ جوے لیے تھے میں نے اور یہ معنی ہم نے ہ مافکاپ وائل لیا ہے اس کے اندر ساری ویجیز کو فرائے کر لیں گے یہ میں نے چھیل کے کاتھ کے اچھے سا واش کر لی تھی اب یہ میں سب چیزوں کا اچھے سفرائے کر رہی ہوں آئل کے اندر اور بہت ہی لاجواب بہت ہی مزیدار بنتی ہے یہ اس سب سب سو سمپل اینڈ ایزی ریسپی ہے یہ ہم نے سارے چیزیں فرائے کر لی ہیں اب جس میں اوائل تھا میں نے تھوڑا سا اوروائل ٹھول کے اس میں دو سے تین ادد میں نے جوہرس میں فرائے کر لیے ہیں اب میں نے اے لال اور یہ ٹیمارٹر اور ہری مرچے ایڈ کر دی ہیں ہری مرچے میں نے تین سے چار عدد لی تھی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لے سکتے ہیں اور ٹیمارٹر میں نے دو عدد لیے تھے ہم سب چیزوں کو مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد اچھے سے ان کو گلنے تک تھوڑے سی دے کے پکا لیں گے اس میں بھی سپائسز ایڈ کر لیتے ہیں ہاف ٹی سپون کو ٹیوئی مرچے لیے ون ٹی سپون لال پسی ہوئی مرچ لی ہے اور ہاف ٹی سپون ہلدی لی ہے اور ہاف ٹی سپون ہی نمک تھا آپ نے ٹیسٹو اکورڈنگ نمک ایڈ کر سکتے ہیں نمک میں کم ہی تھوڑا ہی یوز کرتی ہوں تو اس کی میں نے ہاف ٹی سپون ڈالا تھا اور میں نے یہ دیکھیں سب چیزوں کو پکا گئے کے بعد میں نے اس کے اندر سبزی ڈال دی ہے ساری میں نے گلنے کے لیے چھوڑ دی تھی سبزی اچھے سے دیکھیں گل گئی ہے اور ہمارے آلو بھی گل گئے ہیں اچھے سے گوبی بھی گل گئی ہے تو اب ہم اس کو اچھے سے بھون لیں گے اور مکس تیار ہو جائیں گے مکس سبزی اور بہتی یمی بہتی مزیدار بنتی ہے سب سے بڑا سمپل اور ایزی بنتی ہے زیادہ مسالے نہیں جاتے اس میں اور جلدی سے تیار ہو جاتی ہے یہ ریسیپی تو ضرور آپ لوگ بھی بنائے گا میری ریسیپی سے اور بہتی یمی بنتی ہے روٹیوں کے ساتھ چپاتیوں کے ساتھ سرف کھانے گے سردیوں کے اندر تو بہتی لطف آتا ہے اس کو کھانے کا اور سب سے بڑا یہ ہے کہ گھی والی روٹی کے ساتھ بہتی مزیدار لگتی ہے پرانٹھیں اچھے لگتے ہیں اس کے تو آئی ہاپ سو کہ آپ لوگ کو میری ریسیپی پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو ایک لائک ضرور کیا کریں میری ریسیپیز دیکھیں اور شیئر بھی کیا رہے ہیں فیملی اینڈ فرنڈز کے ساتھ مجھے آپ لوگ کے سپورٹ کی بہت ضرور تھے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور فیملی اینڈ فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں میری ریسیپیز تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھ سکے اور میری ریسیپیز پسند کر سکیں زیادہ سے زیادہ لوگ اگر آپ لوگ کو پسند آتی ہے میری ریسیپیز تو پلیز مجھے سپورٹ کریں اور شیئر کریں میری ریسپی اس کو دیکھنے کے بعد اور جیے دیکھیں ہماری مسجدہ سے زبزی تیار ہے سب چیز ہماری اچھے سے گل چکی ہیں اب ہم اس کو بھون رہے اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا کیونکہ فرائے کر لیتے ہیں پہلے تو اس سے آدھی تو ہافڈن ہوئی جاتی ہیں تو اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میری ریسپی بلکل ریڈی ہے اور تیار ہو چکی ہے تو آئی ہاپ سو کہ آپ لوگ ریسپی پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا اب ہم ملیں گے نیکس ریسپی میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور آپ لوگ اس میں کچھ اور بھی ایٹ کرنا چاہیں اور سبزیز بھی ایٹ کرنا چاہیں سبزیاں تو وہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں میں نے صرف یہی کریں دی اور اگر آپ لوگ کرنا چاہیں تو وہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اللہ حافظ